اسلام علیکم ویورس آج کی ویڈیو میں ہم پاتھ کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں نیکس آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے سفدر صاحب پیار سے فیضان کو سمجھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے فیضان میں ہی مان لیتا ہوں کہ مجھ سے گلتی ہوگی میں نے تمہاری زندگی ساری دعوں پر لگا دی فیضان کہتا ہے کہ ابو جان آپ کو بہت دیر بعد اس بات کا احساس ہوا اب ان باتوں کا کیا فائدہ سفدر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو فیضان تم نے صرف دل میں ایک نفرت بٹھائی ہوئی ہے ہادیہ کے لیے ایک بار اس نفرت سے باہر نکل کر تو دیکھو تم یہ کہو گی کہ ہادیہ جیسی لڑکی تمہیں کہیں بھی نہیں ملنی تھی فیضان کہتا ہے کہ فیلحال تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ابھی ہادیہ کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا نیکسین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے سفدر صاحب جو ختیجہ کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھابی میں جانتا ہوں کہ آپ صرف ایسی ہی مسکرا رہی ہیں مجھے ایک حوصلہ دینے کے لیے اور آپ اپنی بیٹی کے وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں ختیجہ کہتی ہے کہ بھائی جان اب اس پریشانی کا کیا فائدہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن میں بس یہی کہوں گی کہ ہم نے آپ پہ بہت زیادہ اعتماد کیا تھا اور آپ نے ہمارا اعتماد توڑا ہے آپ کے اعتماد پر ہی ہم نے اپنی حادیہ کی شادی فیضان کے ساتھ کی تھی لیکن بہت برا ہوا ہمارے ساتھ